ہم خبر شامل کریں گے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت دربار ہال سیکریٹریٹ میں عالی سطح کا اجلاس چیف سیکیٹری چیئرمن پی این ڈی سیکیٹری ہیلس سیکیٹری خزانہ کی بریفنگ ڈینگی اور پولیوں سے بچاؤں پر توجہ دی جائے گی عوام کو میاری علاج کی سہولت بھی میسر ہونی چاہیے مریم نواز کے جانب سے مزید کہا گیا کہ محولیاتی امور میں شفافیت پر سمجھوتا نہیں ہوگا مریت کی خلاف پرزی نہ کروں گی نہ ہونے دوں گی کوئی سیاسی بھرتی نہیں ہوگی احتساب شفافیت کوالیٹی ورک اور ٹائم ورک ریڈ لائن ہے اسی پر بات کرنے کے لیے بیورت چیف لاہور حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بتائیے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا مزید کیا کہنا تھا دیکھیں وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت دربار ہال سیکریٹریٹر میں ایک عالی صدیق اجلاس ہوا جس میں وزیراعلا مریم نواز شریف کو محکموں کے افعال کار کے بارے میں تفصیلی گریفنگ دی گئی مریم نواز شریف نے کہا کہ لینگی اور پولیوں سے بچاؤں پر توجہ دی جائے عوام کو میاری علاج پر سہولت محصف ہونی چاہیے مالعارتی عمور میں شفافیت پر سمجھوتا نہیں ہوگا صحت اور دیگر شعبوں میں عوامی افاجت کے مصروبے جاری رکھے جائیں گے اور خدمت کے ججبے سے سرشارت دیانتدار افصروں کو جنہاں وہ سرود کرتی ہوں میرے کی خلاف ورزی نہ کروں گی نہ ہونے دوں گی کوئی سیاسی برسی نہیں ہوگی ہلپرداری میں سی بھی آفیس گئی اور کام شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ عوام کے مسائل کا فوری حال ہونا چاہیے سٹکچر لی فارمز کرنی ہوگی مسائل کی جرد تک پہنچ کر ختم کریں گے افصر اور ملازمین میری تین ہیں کام کرنے والوں کو سپورٹ کیا جائے گا عوام کے خدمت لیشن کی تکمیل کے لیے اچھی تجویج کا خیر مقدم کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اتصار شفاقیت ٹوالٹی ورک اور ٹائم ورک لیٹ لائن ہے کام کرنے والوں کو احترام کرتی ہوں اس کے بعد جیسے جناب قتم ہوا تو اب وزیرالہ پنجاب مریم نماز شیف سیول سیکرٹیٹر کے مختلف محکموں کا دورہ کر رہی ہیں اور ان کے ساتھ سیکرٹی پر جائے گا اور دیگر مطلقہ افسرار بھی ان کے ساتھ ہمرا ہے دورے بھی جاری ہیں حسن رزا ہمیں ڈیٹیل سے آگاہ کرے تھے آپ کا بہت شکریہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کی سماعت آج ہوگی ہے احتساب عدالت کے جاچ ناصر جاوید رانہ اڈیالا جیل میں سماعت کریں گے عدالت نے آج فرد جرم کی کاروائی تاریخ مقرر کر رکھی ہے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کی سماعت آج ہوگی اور احتساب عدالت کے جاچ ناصر جاوید رانہ اڈیالا جیل میں سماعت کریں گے عدالت نے آج فرد جرم کی کاروائی کے لئے تاریخ مقرر کر رکھی ہے اور اس پر سماعت ہوگی اور احتساب عدالت کے جاچ ناصر جاوید رانہ اڈیالا جیل میں ہی سماعت کریں گے بانے پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈز ریفرنس کی سماعت آج ہوگی سنی اتحاد کاؤنسل کو مقصوص نے شسنوں کی الارٹمنٹ کے معاملے پر الیکشن کمیشن آج سماعت کرے گا چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں پانچ رکنی کمیشن شہ درخواستوں پر سماعت کرے گا خالد مقبل صدیقی محمود احمد مولوی اقبال حیدر اور دیگر کی درخواستوں پر سماعت ہوگی کاؤنسل کو بھی نوٹسز جاری کر رکھے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے سنی اتحاد کاؤنسل کو مقصوص نے شسنوں کی الارٹمنٹ کے معاملے پر الیکشن کمیشن آج اس پر سماعت کرے گا جبکہ چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں پانچ رکنی کمیشن شہ درخواستوں پر سماعت کرے گا خالد مقبل صدیقی محمود احمد مولوی اقبال حیدر اور دیگر کی درخواستوں پر سماعت ہوگی الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کاؤنسل کو بھی نوٹسز جاری کر رکھا ہے اور آج اس پر سماعت ہوگی اور پانچ رکنی کمیشن شہ درخواستوں پر سماعت کرے گا خالد مقبل صدیقی محمود احمد مولوی اقبال حیدر اور دیگر کی درخواستوں پر آج سماعت کی جائے گی وقار سید ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار بتائیے سماعت کا آغاز کب کیا جائے گا جی بالکل اب سے کچھ دیر بعد جو الیکشن کمیشن کا پانچ رکنی جو کمیشن ہے یعنی اس کو فل کمیشن بھی کہہ سکتے ہیں وہ جو سنی اتحاد کاؤنسل کی جانب سے ایک درخواست بھی جمع کرائی گئی تھی کہ ان کو مخصوص نشستوں پر جو ہے وہ جو نشستیں ہیں کیونکہ آزاد جو کینڈیڈیٹیں وہ بڑی تعداد میں شامل ہوئے لہٰذا مخصوص نشستیں لات کی جائے تام گزشتہ روز الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کے خلاف الیکشن کمیشن کو چھ مختلف درخواستیں جو موصول ہوئی تھی پہلے اس کو سننے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے اور یہ فیصلہ اوپن کورٹ میں کیا جائے جس سے الیکشن کمیشن کو بھی قانونی طور پر معاونت ہوگی اس معاملے پر جو ہے وہ جو قاضلس جاری کی گئی ابتدائی طور پر وہ چار درخواستوں کی تھی تام اس میں رات کے دو درخواستے اور ایڈ کی گئی اور چھ درخواستوں پر اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن سماعت کرے گا ابتدائی سماعت ہوگی جس میں سنی اتحاد کونسل کے علاوہ جو چھ درخواست کو ظاہر ہے ان کو نوٹسز ارسال کیے گئے ہیں جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے کہ چھ درخواستے ہیں اس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ سنی اتحاد کونسل میں کو جائے یہ مخصوص نشستیں الارٹ نہ کی جائے بلکہ یہ دیگر سیاسی جماعتوں میں بانڈ دی جائے تام الیکشن کمیشن آج اس کیس کی ابتدائی سماعت کرے گا جس کے بعد آج توقع کی جاری کی ابتدائی سماعت ہوگی کیونکہ گوشتہ روز یہ نوٹسز جاری کیے گئے تھے تام الیکشن کمیشن کے آج اس اجلاس کے بعد یہ تیہ ہو جائے گا کہ آیا جو الیکشن کمیشن ہے وہ سنی اتحاد کونسل کو جو نشستیں ہیں مخصوص وہ آج دینے جا رہا ہے یا نہیں کیونکہ کل صبح جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا جس کے بعد ممکنہ طور پر اگلے دو دن میں جو ہے وہ قائد ایوان کے انتخاب کا انتخاب ہو جائے گا جبکہ اسی طرح پنجاب اسمبلی میں بھی جو سنی اتحاد کونسل تھی ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ مخصوص نشستیں الارٹ کی جائے اور اس کے بعد قائد ایوان کا انتخاب کیا جائے تاہم وہاں پر بھی جو مخصوص نشستوں کے بغیر جو ہے وہ قائد ایوان کا انتخاب کیا گیا اگر آج الیکشن کمیشن اس سے متعلق کوئی واضح حکامات جاری نہیں کرتا تو اس کے بعد جو ہے وہ قومی اسمبلی میں قائد ایوان کا انتخاب جو ہے وہ بغیر ان مخصوص نشستوں کے جبکہ جو الیکشن کمیشن پاکستان ہے ان کی جانب سے جو مختص کردہ نشستیں ہیں وہ کسی اور جماعت کو اب تک کھارت نہیں ہے وقار آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ اور ناظرین فیصل آباد سے حبر شامل کریں گے انیس ستانوے میں الیکشن کمیشن کے ہدایت پر ووٹوں کی گنتی آج دوبارہ ہوگی مسلم لیگ نون کے علی گوہر بلوچ نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست دار کی تھی آزاد امیدوار سعاد اللہ بلوچ بہتر ہزار چھ سو چودہ ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے تھے نون لیگ کے امیدوار علی گوہر بلوچ ستر ہزار تین سو گیارہ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں جبکہ یہاں پر سعاد اللہ بلوچ کامیاب قرار پائے اور ناظرین توہین عدالت کیس ڈی سی اسلامباد کو جاری دوسرا شوکوز نوٹس واپس شوکوز نوٹس ڈی سی عرفان نباز میمن کی صدا پر واپس لیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے ڈی سی اسلامباد کی جمعہ کو حاضری سے استثناء کہ درخواست خارج کر دی اور فیصلہ محفوظ ہے جبکہ جمعہ کو سنایا جائے گا اسی پر بات کریں گے محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عمران سامات بارے آگاہ کیجئے گا جی یہ ڈیپٹن کمیشنر اسلامباد ارفان نواز میمن نے ایک تو اپنے خلاف جاری کیا گیا دوسرا شوکوز نوٹس واپس لینے کی استعداد کی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ انہیں عمرے کے لیے سعودی عرب جانے کی اجازت دی جائے عدالت نے ان کی استعداد جزوی طور پر منظور کی ہے اور شوکاز کی حد تک یہ استعداد منظور کی گئی ہے یہ شوکاز واپس لے لیا گیا ہے جو کہ عدالت نے انہیں عدم حاضری کی بنیاد پر جاری کیا گیا تھا جبکہ ان کی عمرے کے لیے برور ملک جانے کی استعداد اور حاضری سے استثناء کی استعداد مسترد کر دی گئی ہے جو مین کیس ہے ان کے خلاف توہین عدالت کا اس کا عدالت نے فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے جو کہ یکم آرچ کو سنایا جائے گا صحیح یکم آرچ کو سنایا جائے گا بہت شکریہ محمد عمران آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور ناظرین بجلی کے بعد پیٹرل اور ڈیزل مہنگا کرنے کی تیاری یکم آرچ سے پیٹرل ساڑھے چار روپے ڈیزل دو روپے پچاس پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان ہے جبکہ مٹی کا تیل دو روپے بانویں پیسے فی لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے ذرائع کی مطابق لائی ڈیزل آئل کے قیمتوں کو برقرار رکھنے کا بھی امکان ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں زیشان یوسف صحیح جی زیشان آگاہ کیجئے گا دیکھئے جو ورکنگ مجھے ذرائع کی جانب سے موصول ہوئی ہے اس کے مطابق تو پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا ہی امکان ہے تاہم جو حتمی ورکنگ ہے وہ اوگرہ 29 کو ہی وزارت پیٹرولیم میں جمع کرے گی اور اس کے بعد وزیری خزانہ جو ہے وزیریعظم کی مشاورت سے حتمی قیمتوں کا اعلان کرے گی جو اگلے پندرہ دن کے لئے لاغو ہوگی ابھی ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ پیٹرول کی جو قیمت ہے اور ڈیزل کی جو قیمت ہے اس میں اضافے کا امکان ہے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں چار روپے پچاس فیسے اضافے کا امکان ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت جو ہے اس میں ڈائی روپے اضافہ ہو سکتا ہے جبکہ جو لائی ڈیزل آئل ہے اس کی قیمتوں کو برقرار رکھا جا سکتا ہے اور مٹی کے تیل میں جو ہے دو روپے اور بیانوے پیسے فی لیٹر اضافہ کیا جا سکتا ہے اگر ہم انٹرنیشنل آئل مارکٹ کو دے گے تو اس میں گزشتہ پندرہ دنوں کے دوران قیمتوں میں اتار چڑھا ہو رہا ہے لیکن جو ٹرینڈ ہے وہ اوپر کی جانی بھی رہا ہے کل جو خام تیل ہے اس کی قیمت 81 ڈالر اور چوالیس سنٹ فی بیرل تھی عالمی منڈیوں میں اور آج وہ قیمت 82 ڈالر اور تقریباً 82 ڈالر اور 52 سنٹ ہے تو ابھی حتمی قیمتوں کا اعلان 29 جنوری کو کیا جائے گا تاہم امکان یہی ہے کہ قیمتوں میں اضافہ کیا جائے اور ذرائع کا یہی بتانا ہے امکان یہی ہے کہ قیمتوں میں اضافہ ہوگا بہت شکریہ زشان یوسف زی اب ہمیں آگاہ کر رہے تھے بچلے کے قیمتوں میں سات روپے پانچ پیسے فی اونٹ اضافہ نوٹفیکشن جاری بچلے کے قیمتوں میں اضافہ جنوری کی فیول کاسٹ ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے جنوری میں سب سے مہنگی بچلے ڈیزل سے پینتالیس روپے ساٹھ پیسے فی اونٹ پیدا کی گئی بچلے کے قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق صرف ایک ماہ کے لیے ہوگا جنوری کی مہانہ فیول کاسٹ ایجسٹمنٹ میں بشلی کی قیمتوں میں اضافہ فی یونٹ بشلی سات روپے پانچ پیسے مہنگی کر دی گئی نیپرا نے قیمتوں میں اضافہ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جنوری میں سب سے مہنگی بشلی ڈیزل سے پینٹالیس روپے ساٹھ پیسے فی یونٹ پیدا کی گئی فارنس آئل سے پینٹیس روپے تنتالیس پیسے فی یونٹ بشلی پیدا کی گئی ایران سے 32 روپے اسی پیسے فی یونٹ بشلی در آمد کی گئی بشلی کے قیمتوں کا اطلاق صرف ایک ماہ کے لیے ہوگا اس اضافہ کا اطلاق کے الیکٹرک سارفین لائف لائن اور الیکٹرک ویکل سارفین کے علاوہ تمام سارفین پر ہوگا ابھی ہاں ہم قبر شامل کریں مسلم لگنون کے قومی اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی کا جلاس کل طلب پارلیمانی پارٹی کے جلاس کی صدارت نواز شریف کریں گے شہباز شریف کو وزیراعاصم نامصد کرنے کے فیصلے کی توصیح کی جائے گی مسلم لگنون اور دیگر اتحادی جماعتوں کا جلاس بھی کل طلب اسی حوالے سے یاسر ملک ہمیں بتائیں گے جی یاسر جی بالکل پاکستان مسلم لگنون کی قومی اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی کے جلاس جو ہے وہ کل طلب کر لیا گیا ہے اور پارلیمانی پارٹی کے جلاس کل کو پارلیمانی پارٹی کے جلاس کل کو پارلیمانی پارٹی تین بجے ہوگا کمیٹی روم نمبر دو میں اور پارلیمانی پارٹی اجلاس کی استدارت پارٹی قائد جو ہے محمد نواز شریف کریں گے مسلم لگنون کے نو منتخب برکانے قومی اسمبلی کو اجلاس میں شرکت کی ادائی جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے اجلاس میں شباز شریف کو وزیراعاصم نامزد کرنے کے فیصلے کی توصیح کی جائے گی اور اٹھائیس فروری کو ہی مسلم لگنون اور دیگر اتحادی جماعتوں کا اجلاس بھی جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے نواز شریف پنجاب آؤس میں نو منتخب برکان جو ہیں ان کے عزاز میں اشائیہ دیں گے اور اتحادی جماعت شباز شریف کو وزیراعاصم برمانے کے فیصلے کی تائیب بھی کریں گی اجلاس میں انتیس فروری کو قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے طلب کیا گیا ہے اس کے حوالے سے حکمت عملی بھی تحق کی جائے گی جی ٹھیک ہے یاسر آپ کا بہت شکریہ